بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام احمد کا یوں مرافلہ دیکھ رہے ہیں فریش کوٹ ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں آپ لوگ نے کیسے 100% لیگل فری میں ٹریفک حاصل کر رہیں گے آپ لوگ یہاں پہ دے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ اپن کیا ہوئے اپنا اب یہاں پہ بلوگر اور یہاں پہ آپ لوگ کو میرے لوڈ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ میرے پاس 1065 یہاں پہ کل کی میرے پر ٹریفک آئی ہوئے اور آج کی ٹریفک بھی آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 747 ٹریفک آئی ہوئی ہے اب سے میں نے یہاں پہ پانچ منٹ کام کیا تھا اور کرنے کے بعد میرے آپ لوگ ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں اور آپ لوگ سے وعدہ گھنٹہ کام کریں گے تو آپ لوگ کتنی ٹریفک لاسکتے ہیں میں یہاں پہ آپ لوگ پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا بلکل لیگل ٹریفک آئے گی اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا گوگل والوں کو آپ لوگ خود یہ جالی ٹریفک لے کر آئے ہیں یہ سیم وہی میتھر ہے آپ لوگ نے دیکھا ہوا فائیور پر یا پھر فیس بک کو کر رہے پر لوگ سیل کر رہے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم آپ کا ایڈسنس اپروف کرویں گے یا پھر آپ لوگ کی ویب سیٹ پر ٹریفک لیں گے اس کے بدلے وہ لوگ آپ لوگ سے پیسے لیتے ہیں اور لینے کے بعد آپ لوگ کو یہ ٹریفک لاکے دیتے ہیں وہی میتھر یہ لوگ یوز کرتے ہیں اور اسی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ سیم یہی میتھر بتانے والوں آپ لوگ نے کیسے لیکل سو پرسن فری ٹریفک لے کر آنی ہے اور یہاں پہ دے سکتے ہیں سیب میں نے پانچ پوسٹ کی نہیں ہو دے سکتے ہیں میں پر ٹریفک کتنی آئی ہو 1.8 کے ٹوٹل آئی ہو اور کتنے پوسٹ پہ کتنی ٹریفک آئی ہو آپ لوگ سے وادہ کھنٹہ منت کریں گے سوچیں آپ لوگ دن میں ایک پوسٹ پہ حرام سے 1200 لے کے آ سکتے ہیں آپ لوگ میرے چینل کو لازمی ویڈٹ کیے گا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یعنی کافی چیزیں پریئیم چیزیں بتائیں آپ لوگ کیسے فری میں حاصل کر سکتے ہیں اور اندر تک اس ویڈیو کو لازمی دیکھی گا کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کو پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا کہ آپ لوگ کچھ مس نہ کر دیں اب آپ لوگیں سمپل کرنا کہ آپ لوگ نے اپنا براوزر اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ نے گوگل کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے تور براوزر یہاں پہ آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تور براوزر کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس ویڈیو کو میں آپ لوگوں کو ابھی بتاتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کا سوال ہوگا یہاں پہ تور براوزر تو کے علاوہ بھی ہمیں پہ کرو میں موزیدہ یو سی اس کے لئے بہت سے براوزر ہیں یو ایس کا سرور لگانا ہے اور جہاں کے آپ لوگ ریلوڈ کرنا آپ لوگ کے بیجے والی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اب جون سا پلیٹ فورم اگر آپ کے بعد او ایس ہے تو او ایس یہاں پہ ونڈوز ہے آپ لوگ ونڈوز وغیرہ میں جو ہے آپ لوگ نے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس سوفٹر کو اس پلیٹ فورم کے لئے یہاں پہ انڈرائیٹ پہ ورک نہیں کرے گا جب ہی ونڈوز یا لینکس یا او ایس وغیرہ پہ یہ ورک کرے گا اب آپ لوگ نے کرنا کہا یہاں پہ آپ لوگ نے سیمپل ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے اور کرنے کے بعد یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا جائے گا جائے گا میں نے اولیڈی ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو سیمپل میں ہاں پہ کینسل کرتا ہوں اور یہاں پہ میں نے اسٹال بھی کر کے رکھا اوپن براوزر کے طرح ہے کیسے بھی آپ لوگ نے اسٹال کر لینا ہے یہاں پہ اب آپ لوگ نے کرنا کہا اسفل اس براوزر میں آ جائے اور براوزر میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے یہی cens سکتے ہیں یہاں پہ پہلے یہ اوپن ہوگا nuestros پدارسے پریشان نہیں ہے یہ سیٹ اپ سیٹ کرتا ہے براوزر کو سیٹ اپ کر لے گا پھر اس کے بعد آپ لوگ کو آپن ہو جائے گا اب اس سے پہلہ ہم آپ کو ایک چیز دکھا دیں اسی براوزر کے میں یہ کیوں door browser میں نے یہ لیا ہے آپ لوگ آئیں گے اس پر right click کریں گے اور open file location پر آ جنہا ہے اور عانے کے بعد آپ لوگ نے door browser پر click کرنا ہے data پر کرنا ہے پھر door پر کرنا ہے اور یہ والا page آپ لوگ کے بعد open ہو جائے گا اب آپ لوگ نے کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ جو do file میں سے دونوں file ایک کر کے آپ لوگ open کر کے دیکھ لیں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں note paid plus page logically rose note paid پہ بھی آپ لوگ open کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتا ہے اس سے reload چوڑ را رہا دیکھ سکتے ہیں ہمارے پر کتنی زیادہ یہاں پر یہ دے سکتے ہیں ip address بکھی ہوئی ہیں اب ان ip address کا کام کیا ہے آپ لوگ ابھی بتاتے ہیں پر اس سے بہلا میں دیکھا دیتا ہوں اس دیکھ ala Mennahorρο اگر میں اس فائل کے علاوہ دوسری باری فائل اوپن کروں تو اس کے اندر بھی تقریباً آپ لوگ کو اتنی ہی فائل دیکھنے کو مل دیں گے. مطلب کہ اتنی زیادہ آئی پی ایڈرس یہاں پر موجود ہیں. اب ان آئی پی ایڈرس کا کام کیا ہے وہ اب میں آپ کو براؤزر کرنے جا کے بتاتا ہوں. سمبل آپ لوگوں میں اسے بند کر دیتا ہوں اور یہاں پر آٹور براؤزر کے اندر آجاتا ہوں. اب ٹور براؤزر میں آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے می آئی پی لکھنا ہے. می آئی پی ایڈرس آپ لوگ لکھ دیں گے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے جونسی آپ لوگ ویبشیٹ پہ آپ لوگ سرچ کرتے ہیں آئی پی ایڈرس چیک کرتے ہیں آپ لوگوں نے وہ والی آئی پی ایڈرس والی ویبشیٹ آپن کر لیں گے. میں یہ والی یوز کرتا ہوں whatismyipaddresses.com اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والی ویبشیٹ آپن ہوگی اور اوپن ہونے کے بعد یہ آپ لوگ کے بعد آئی پی ایڈرس جہاں پہ شو ہو جائے گا. یہ دے سکتے ہیں یہاں پہ ایک آپ لوگوں کو آئی پی ایڈرس شو ہوا ہے اور یہاں پہ اگر میں اسے ریلوڈ کروں تو میں پاس ہر دفعہ آئی پی ایڈرس چینج ہوگا. اس براؤر کے خاص بات یہ ہے آپ لوگ جتنی دفعہ ٹیپ کو ریلوڈ کریں کوئی سا بھی ٹیپ ہوگا آپ لوگوں کو اتنی دفعہ ہی آئی پی ایڈرس چینج ہوگئی. یہ دے سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو دوبارہ ریلوڈ کر کے دکھا دیتا ہوں اور یہاں پہ دے سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ آئی پی ایڈرس بلکل چینج ہوگئی ہے. میں دوبارہ اسے ریلوڈ کرتا ہوں اس کے بعد دیکھیں گے آپ لوگ دوبارہ میں پہ آئی پی ایڈرس چینج ہوگئی ہے. جیسا میں نے کہا تھا یہاں پہ جتنی دفعہ آپ لوگ ریلوڈ کریں گے اتنی دفعہ آپ لوگ کے آئی پی ایڈرس چینج ہو جائے گی. میں نے دوبارہ ریلوڈ کیا اور دوبارہ آپ لوگ دیکھیں گے یہاں پہ دوبارہ یہاں پہ آئی ڈریس چینج ہو جائے گا. اب یہ جیسے آپ لوگ نے کرنا ہے کہ اب جو اصل کام آپ لوگ کا یہاں پر شروع ہونے والا آپ لوگ نے کیسے ٹریفک لے کے آنی ہیں آپ لوگ نے سمپل یہاں پر آ جانا ہے اور آنے کے بعد آپ لوگ نے جتنی پوسٹ ہوں گی آپ لوگ نے اس کا لنک لے لینا ہے جیسے جتنی کے مطلب آپ جتنی مرضی آپ لے لینا چاہے جیسے میں یہاں پر ایک پوسٹ لے لیتا ہوں اور اس کا یہاں پر لنک لے لیتا ہوں یہ جیسے میں یہاں پھنچ مسکل کو اپن کرتا ہوں اور کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر آپ نے ایک ایک щنشن سٹلال کرنی ہے جس کا نام ہے تیب ری لوڈر جب آپ اسے اسٹرول کر لیں گے آپ لوگ جیسے میں نے کلکیاں پر نیو ٹیب اوپن ہو گیا اور یہاں پر سرچ کر رہا ہے اور آپ لوگ نے پہلے والا ٹیب ری لوڈر ایکسٹنشن اسٹرول کر لینی ہے اوریڈی میں نے اسٹرول کی ہوئے یہاں پر دے سکتے ہیں مرے پاس ہے اب اصل کام آپ لوگ کا یہاں پر شروع ہو جائے گا آپ لوگ نے جو پوسٹ میں آپ پر اوپن میں نے کروائی تھی آپ لوگ نے سیمپل اس پوسٹ کا یہاں پہ آنا ہے وہ tab reloader جو میں ایکسینشن ہوئے دیدہ آ جانا ہے ادھر آنے کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ minutes کی جگہ جہاں پہ آپ نے zero کر دینا ہے اور minimum یہاں پہ 10 seconds آپ لوگ نے کر دینا ہے maximum آپ جتنا بھی کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پہ جہاں پہ دیکھیں enable reloader for this tab اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے enable کیا اور ہر 10 seconds بعد یہاں پہ میرے یہ tab reload ہو جائے گا اب دیکھیں جتنی دفعہ یہ reload ہوگا اتنی دفعہ ہی new ip آئے گی ملہا new ip پہ ہی open ہوگا اور جتنا پچھلا data ہوگا cookies وغیرہ یہ والا browser یہاں پہ copy نہیں کرتا یہ means کہ آپ کو google کو بھی پتہ نہیں چلے گا آپ لوگ اسی browser پہ change کر رہے ہیں بار بار آپ کا ip address بھی change ہو رہا ہے اور google پتہ نہیں چلے گا یا آپ لوگ خود traffic لے کر آ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جتنا پہ 10 seconds پہ reload ہوا new ip address آگئی جب دوبارہ پہ 10 seconds پہ reload ہوگا پھر new ip address آگئی ایسی آپ لوگ کیا کرنا ہے دوسری post لے رہے ہیں جیسے ہم یہاں پہ دوسری post لے رہتا ہوں اور جتنی post آپ لوگ چاہیں اتنی کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے copy کیا یہاں پہ آکے paste کر دیتا ہوں دوبارہ یہی والی setting میں کر دیتا ہوں جیسا میں نے tab reload کی تھی لیکن جتنی دفعہ ہو رہا ہے اتنی دفعہ یہ یہاں پہ میرے پر reload ہو جا رہا ہے اور یہاں پہ میں new ip address آئی جا رہی ہے یہاں پہ بھی میں simple game method کر دیتا ہوں یہاں پہ minute سی جگہ zero کر دیتا ہوں اور second پہ 10 کر دیتا ہوں آپ لوگ جتنے مرضی second رکھیں لیکن minimum آپ کو تھوڑے 10 رکھنے پڑیں گے اور رکھنے کے بعد اپنے enable پہ یہاں پہ click کر دینا ہے اس کا بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 10 second بار reload ہونا شروع ہو جائے گا اب آپ لوگ کیا کریں گے ایسا کہ پانچ جتنی post ہیں آپ لوگ پانچ شے post یہاں پہ لگا دیں اور paste کر دیں اور ایسا tab reloader extension باہر پر reload کر دیں اس پہ آپ کے بعد new ip address آئے گا می سے گوگل کو بھی پتہ نہیں چلے گا یا کوئی اور سا نیٹ ورک بھی ہے اسے بھی پتہ نہیں چلے گا آپ لوگ نے اپنے خود boot system سے traffic حاصل کی ہے اب یہاں پہ آپ لوگ نے یہ دے سکتے ہیں جیسے پچھلے والا میں tab open ہوا وہا تھا یہاں پہ یہ دے سکتے ہیں میں یہاں پہ open کر کے دکھا جاتا ہوں 1065 میرے پاس یہاں پہ traffic آئی بھی ہے پچھلی 747 traffic آئی بھی ہے اب جیسے ہی میں اسے refresh کروں گا اور یہاں پہ میں پہ traffic upgrade ہو جائے گی یہ دے سکتے ہیں جسٹر ڈے والی تو سارے وئی جائے گی وہ تو اگلے دن update ہوگی یہاں پہ یہ دے سکتے ہیں 1825 یہاں پہ ہو گئی اور 760 یہاں پہ میں پہ traffic یہاں پہ شو کرواری جو آج ہی ہے اگر میں اسے دوبارہ reload کروں گا دوبارہ میرے پاس یہاں پہ traffic آ جائے گا ہر دفعہ new ip address traffic آ رہی ہے دیکھیں دو post سے صرف آدھے منٹ میں آپ کے پاس کتنی traffic آ رہی ہے اگر آپ پانچ post یہاں پہ لگاتے ہیں تو آپ کے پاس اگر آپ دو گھنٹے بھی یہ reload کرواتے رہے ہیں آپ کے پاس کتنی traffic دن میں آ جائے گی صرف میں نے آدھا گھنٹہ لگایا تھا دو دن کے لئے اور آپ دے سکتے ہیں کتنی زیادہ میں پہ یہاں پہ traffic show ہو گئی اگر آپ دو گھنٹے لگاتے ہیں اور یہ پانچ چھے post reload بار بار کرواتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے پاس کتنی traffic آ جائے گی بلکل یہی method use کرتے ہیں جو آپ لوگ کو services provide کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے یہ message کرنا ہے اگر آپ چاہیں یہاں پہ اپنا adsense approve کروا سکتے ہیں یا تو پھر آپ لوگ یہ services جن کو نہیں پتا ان کو بھی یہ پیسے لے کے services دے سکتے ہیں اور آپ ان کے website پہ آپ پہ traffic بھیجیں گے اور آپ لوگ پیسے دے دیں گے جیسے دو طریقے آپ لوگ ایسے پیسے بھی کما سکتے ہیں اور اپنی website پہ بھی traffic لا سکتے ہیں امید کر دو آپ لوگ کو میری والی ویڈیو بلکل سمجھ آئے گا یا اگر کچھ سمجھ نہ آئے گا آپ لوگ comment میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی